ٹرطلور ہونا چاہیے قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے نا سورہ علی مران کے اندر آتا ہے نا آیت نمبر ایٹی میں اولو العلم قائم بالقسط اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ توحید پر میں بھی گوائی دیتا ہوں اور توحید کے اوپر ایک اللہ کے ہونے کے اوپر اولو العلم قائم بالقسط جو لوگ ہیں جو اہل علم انصاف پر قائم ہیں سچے لوگ ہیں وہ بھی گوائی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کے اوپر اپنے ساتھ اولو العلم قائم بالقسط کا ذکر کیا پھر قرآن میں درجنوں جگہ ہے کہ تمہیں اپنی ذات کے خلاف اپنے ماں باپ کے خلاف بھی بچوں کے خلاف بھی گوائی دینی پڑے تم سچائی کے ساتھ کھڑے ہو پھر یہ نہ دیکھو کہ آسمہ جانگیر جو ہے وہ سیکولر ہے اور میں اس کی تعریف نہ کروں سر سلوٹ ہے وہ طالبان جو آسمہ جانگیر کو کافر کہتے تھے جب ان کے بندے میسنگ ہوئے ان کا کیس لڑنے کے لیے کوئی دیندار داڑی والا وکیل بھی تیار نہیں ہوتا تھا آسمہ جانگیر نے فری ان کے کیس لڑے توتھ لور ہونا چاہیے نا آپ کو میں ملک اس کو ایک سیکولر عورت مانتا ہوں میں نہیں تھا کہ کوئی دیندار عورت تھی سر ٹروتھ لور بنے